سلام علیکم سلام علیکم ویڈی ونلکم بیک ٹرو ورڈ چینل آج آپ کے لئے بہت مزدار ریسپیں دے کر آئیں ہوں خیر کی ریسپی پوری ریسپی اور پوری کے ساتھ جو چننیں انجوئے کرتے ہیں اس کی ریسپی بلکل بزار جیسے چننیں آج ہم گھر پر تیار کریں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے خیر کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فور ٹیبل سپون رائس دے لیا ان کو وان آور کے لئے ہم نے سوک کر لیا ہے ایک بلینڈر جار لینا ہے اس میں ہم نے ایک سوک رائس ایڈ کرنے ہیں ہاف کر ملک ایڈ کرنا ہے اور ٹو بریڈ پیسی ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کھویا ویلیبل نہیں ہے تو آپ بریڈ پیسی ایڈ کر لیں بلکل کوئی جیسا ٹیسٹ آئے گا ان سب چیزوں کا اچھا بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے فریش ملک لینا ہے اور ہم نے کوئی بھی پیکٹ کا دودھ لینا ہے اور جب دودھ کو اچھا سے بائل آجائے تو اس کے اندر ہم نے جو رائس بریڈ کا مکسچر تھا وہ ایڈ کر کے اس کو کنٹیویسٹی مکس کرنا ہے میڈیم لو فلیم پر ون آور کے لیے ہم نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری جو کھیر ہے وہ برتن کے نیچے نہ لگے اور اس کو ہم نے مسلسل چلانا ہے اینڈ میں آکے ہم نے اس میں شکر ایڈ کرنے ہے اور ہم نے ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے ہے میں نے یہاں پر صرف آرمنڈز لیے ہیں آپ اپنے پسند کے مطابق بھی ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں ون آور کے بعد یہ دیکھیں ہماری کھیر کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے اس کو ہم روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر کے ون آور کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے گارنش کیا ہے سلور ورکس سے اور آرمنڈز سے بہت مزیدار یہ کھیر بن کے ریڈی ہوئی تھی بلکل کوئی جیسا ٹیس تھا یہ دیکھیں ہماری فریج میں رکھنے سے پہلے اس کی کنسسٹنسی اور فریج میں رکھنے کے بعد دیکھیں اتنے مزیدار یہ ہماری تھنڈی تھنڈی خیر ریڈی ہوگی ہے یہاں پر ہم سوفٹ پوری بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں اکھلی زبردست فلافی سوفٹ پوری ہماری بن کے ریڈی ہوئی تھی آپ سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے ویڈیو کو سکپ مت کریں تاکہ آپ کو ہر سٹیپ کا اچھے سے پتہ لگ جائے کہ ہم نے کس طرح یہ پوری تیار کرنی ہے یہاں پر ہم نے تین کب آل پر پر سلور لے لیا ہے اس کو اچھے سے چھان لیجئے گا ٹو ٹیبل سپون دہیں ایڈ کر دیں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنا یہاں پر اور ون ٹیبل سپون آئل شامل کرنا اور ان سب چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے آپ نکس کر لیں نیم گرم پانی آپ ایڈ کریں تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کو گون دیں نہ زیادہ پتلا ڈو ہونا چاہیے نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے بلکل ہم نے اسے آٹا ہم لوگ گونتے ہیں ویسے ہم نے اس ڈو کو گوننا ہے اور اس پر تھوڑا سو آئل سپریٹ کر کے اس کو ہم نے ایٹ آئیڈ جار میں ون آور کے لیے ریشت دینا ہے تاکہ یہ ہمارا جو ڈو ہے وہ سیٹ ہو سکے ایک گھنٹے بعد ہم نے ڈو کو باکس سے نکال دینا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے دس منٹ کے لیے اچھے سے مسلنا ہے جس طرح سے دیکھیں میں کر رہی ہوں یہ والا سٹک بہت اہم ہے اس سے ہمارے ڈو میں ائر ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو ہمارے پوری ہے وہ مزید سوفٹ اور مزیدار بنے گی یہ والا سٹپ بہت ہی ہے میں اس کو ضرور فالو کیجئے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں اور اس کو ہم نے بیلنے کے لیے آٹا یا پھر ہم نے میدہ بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہم نے کوئل کا استعمال کرنا ہے اور یہ دیکھئے بلکل اس طرح سے ہم نے اس کو بیلنا ہے نہ زیادہ پتلی روٹی ہو نہ زیادہ موٹی ہو ہلو اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ کوپ کرنا ہے اس طرح سے بلکل سیم ایسے ہی ہم نے اس کو کوپ کرنا ہے ہائی فلیم پہ لو فلیم پہ کبھی بھی پوری ہماری اچھی نہیں بنے گی ہمیشہ ہائی فلیم پہ پوری بنتی ہے اور یہ دیکھئے ہماری بڑھ ب نے بلکل ریڈی ہے اور یہ مزیدار بلکل ہے بیتر بلکل بزار سے بھی بہتر یہ پوری ب کر روٹی ہوئی تھی سوفٹ یہاں پر ہم آلو چنے کے پیپریشن کر لیتے ہیں 1 کپ آئی لے لیا ہے 2 میٹیم سائز کے ہم نے پیاس لے لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لسل لے لیا ہے سب چیزیں کو اچھے سے سوٹے کر لینا ہے پیاس سوٹے کر کے اس کے بعد ہم نے ایک برینڈر لینا ہے اس میں ہم نے پیاس شامل کرنا ہے ٹماٹر، مرچیں، ادرک لسل یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں 1 ٹیبل سپون حلدی، لار میرد، دھنیا پاورڈر اور نمک ایڈ کر کے اس سے بون دینا تاکہ مسالہ ہمارا آئل چھوڑ دے اور ہمارا مسالہ جو اچھے سے بون جائی ہاں پر ہم نے آلو، آلو، بوائل چنے شامل کر دینا ہے اور 2 ٹیبل سپون کلونجی ایڈ کر دیں ان کو مکس کر لیں اور اس کے بعد ہم نے اپنے ضرورت کے مطابق پانی ایڈ کر کے 20 منٹ کے لئے کور کر دیں اور لو فلیم پر اس کو پکائیں بعد ہم نے آلو اور چنے کو اس طرح سے میش کرنا ہے اور جس طرح ہم بزار کے پوری کے ساتھ چنے کھاتے ہیں اسی طرح سیم یہ بند کے ریڈی ہوں گے یہ دیکھیں اتنے مزہدار اس کی کنسسٹنسی ہے اور اتنے مزہدار یہ چنے بند کے ریڈی ہوئے تھے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپس اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ